دیرے دیرے ماہیر کو ساتھ سے پیار ہو رہا ہے یہ بات اس کی ماں کو سخت ناپسند آ رہی ہے وہ تو ماہیر کا ساتھ سے طلاب کروانا چاہتی ہے لیکن یہاں تو ماہیر ساتھ کے خلاف اب ایک لفظ سننا پسند نہیں کر رہی ماہیر اپنی کزن انابیہ اور ماں کو سختی سے منع کرتی ہے کہ اب وہ ساتھ کے خلاف ایک لفظ بھی سننا بردائش نہیں کرتی ماہیر اب ساتھ کو ایکسپٹ کر چکی ہے اور آہستہ آہستہ اس سے محبت کرنے لگی ہے لیکن اس کی یہ محبت جلد ہی اپنے انجاب کو پہنچنے والی ہے جس طرح عریب ماہیر کے پیچھے ہاتھ دو کے بیٹا ہے اور اسے ایک پل کے لیے بھی چین لینے نہیں دے رہا ماہیر اسے یہ بات سمجھا چکی ہے کہ اب وہ ساتھ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ خوش ہے لیکن عریب پہ تو اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کبھی اس کے لیے پھول بیچ رہا ہے تو کبھی کوئی گرد بیچ رہا ہے ساتھ کے لیے یہ سب کچھ پرداش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ماہیر جب عریب کو ایک ہی بات بار بار سمجھا چکی ہے کہ وہ اب ساتھ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن وہ اس کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اب وہ یہ پیسلہ کرے گا کہ اسے چل کر اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے اور اسے طلاب کا مطالبہ کرنا چاہیے ماہیر اس کی بات سن کے جب غصے سے باہر آئے گی تو عریب اسے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹا کے ساتھ کے آپس لے جائے گا یہاں پہ ساتھ ماہیر کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ ماہیر عریب کے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہے یہاں ماہیر تو چھپ چھپ کڑی رہے گی لیکن عریب اپنی طرف سے ساتھ کو کہے گا کہ ماہیر اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور اس سے طلاق لینا چاہتی ہے یہاں پہ ساتھ کو اپنا وایہ یاد دلائے گا کہ جیسے تم نے کہا تھا کہ اگر ماہیر خود طلاق لینا چاہے گی تو وہ اسے چھپ چھپ اپنی زندگی سے نکال دے گا اور اب جب ماہیر تمہارے سامنے کڑی ہے اور خود طلاق لینا چاہتی ہے تو تم اسے طلاق دے دو وہ ماہیر سے بھی کہے گا کہ اسی وقت اپنے سوک اور شہر سے طلاق کا مطالبہ کرو لیکن جس طرح ماہیر ساتھ کو دیکھ رہی ہوگی اس سے تو ساب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ ساتھ سے بلکل بھی الہت کی نہیں چاہتی لیکن اس کی چھپ ساتھ کو بہت کچھ سوچتے پر مجبور کر دے گا جس طرح ماہیر بدنام ہو چکی ہے تو محلے والے بھی اس پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں ماہیر کا عریب کے ساتھ جانا ان سب کو ماہیر کے ماں کے پاس جانے پر مجبور کر دی گی تب ہی وہ سب ماہیر کے پاس جائے گی اور اس سے کہے گی کہ یہ شریبوں کا محلہ ہے تمہاری بیٹی کسی کے بھی ساتھ چلی جاتی ہے یہ سب حرکتیں یہاں پہ نہیں چلے گی اور جب آزر صاحب شور سن کر اپنی بیوی سے پوچھے گا تو وہ روتے ہوئے بتائے گی کہ کس طرح محلے والے آکے ان کی بیزتی کر کے چلے گئے ہیں یہاں پہ یہ سارا منظر نیلو اور اس کی ماں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور ان سب کا قصوران ماہیر کو ٹہراتی ہے کیونکہ ماہیر کو وہ عریب کے ساتھ بیعت کرتے ہوئے کئی بار پکڑ چکی ہے جس طرح پاہا نے تماشے کڑے کر کے ماہیر کو بدنام کیا ہے اب وہ ساتھ کے دل میں بھی ماہیر کے لیے بدگوانی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے یہ احساس دلائے گی کہ اس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کس طرح اس کی بیوی غیر مردوں سے مل رہی ہے اور اسے تو ذرا برابر پرک نہیں پڑ رہا اگر دیکھا جائے تو غلطی ماہیر کی بھی ہے کیونکہ جس طرح وہ بدنام ہو چکی ہے تو اسے عریب کے ساتھ یوں ملنا نہیں چاہیے تھا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ